السلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ سب کا میں پروین سلطانہ آج پھر ایک ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں تو آج میں بناتی ہوں بفلو چکن ونگز جو بہت مزیدار آپ کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گی تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے لئے کیا کیا انگریڈیمز جائیے تو سب سے پہلے یہ چکن ونگز چکن ونگز ہے اور اس میں ڈالنے کے لئے یہ بلیک پیپر بلیک پیپر ہاف ٹی سپون سالٹ ہے سالٹ بھی ہے ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ یہ پیپریکا پاورڈر یہ تھوڑا سا کلر اچھا آئے گا یہ پیپریکا پاورڈر یہ تین چیز کے ساتھ ہم میری نیشن کر لیں گے اس کی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد نمک پیپریکا پاورڈر سالٹ ہے پیپریکا پاورڈر ہے اور بلیک پیپر ہے یہ تینوں کے ساتھ اچھے سے میری نیشن کر لیا ہم نے اگر آپ رکھیں گے دس پندرہ منٹ تو یہ اور یمی اچھی ہوگی اس کے اندر تک ٹیسٹ سے لگا جائے گا بلیک پیپر کا پیپریکا کا اور نہیں بھی تو چکن ویسے بھی جلدی میری نیشن ہو جاتا ہے کوئی بولنے اس کو ڈال کے میری نیشن کر دیا جب تک یہ میری نیشن ہوتا ہے دیکھ لیتی ہوں اس کے ساتھ یہ چاہیے یہ تھوڑا سا فلار ہے میدہ ہے اس میں ڈپ کر کے ہمیں فرائی کرنا ہے تو اس کے لئے بھی کچھ انگریڈینس چاہیے کچھ تو اس میں چاہیے یہ پیپریکا پاورڈر یہ تقریبا ہاف ٹیسپون یہ ڈالتی ہوں یہ کالی بلیک پیپر یہ ڈالا ہاف ٹیسپون اور نمک سالٹ سالٹ ڈالا یہ تینوں چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کیا یہ یقیناً آپ ٹرائی کریں گی تو آپ کو اچھا لگے گا سمپل سادی سی ریسپی ہے لیکن اس کو ہم لوگ کھا دیں تو بہت اچھا یمی سا ٹیسٹ آتا ہے اس کا چلیں گے فلار ہو گیا ریڈی اب یہ اسی فلار میں اب یہ جو ونگ سے یہ ہم ڈپ کر لیں گے مطلب اچھے سے میری نیٹ کر لیں گے اس میں فلار میں ڈال دیں گے اس کو اچھے اچھے اب کر کے ایک سائٹ پہ رکھتے جائیں اور دوسرے سائٹ پہ میں نے دوسرے سائٹ پہ میں نے مسئل کو اچھے پار کر لیں گے میں نے میں نے جی ہیں اس کو کسی چھتا دیا اس کے سائٹ پہ میں نے میں نے یہ جو مورد کر رہی ہوں میں چکن ونگز اس کو میں ڈال دوں گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریکن چکن ونگز بھی میری بن رہی ہے ادھر پرائی ہو رہی ہے اور دوسری طرف میں نے ایک پین رکھ دیا پین پہ اب میں کیا ڈالتی ہوں تھوڑا سا بٹر ایک پین ہے جو ہیٹ ہو چکا ہے اس پہ 2 ٹی سپون 2 ٹی بل سپون کی طرف میں نے بٹر ڈالتی ہے اقریباً 2 ٹی بل سپون میں نے بٹر اس میں ڈالا ہے 2 ٹی بل سپون بٹر ڈالا ہے بٹر تھوڑا سا ملٹ ہو جائے تو اس میں میں اور چیزیں ڈالتی ہے 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 اس میں میں ڈال دوں گی یہ چوب چوب کیا ہوا یہ گالک چوب گالک ڈال دوں گی تھوڑا سا چوب گالک یہ ہو جائے اس میں بٹر میں چوب گالک تھوڑا سا پرائی ہو جائے چوب گالک چوب گالک چوب گالک چوب گالک چوب گالک چوب گالک اچھے سے پرائی ہو جائے چوب گالک ادھر ہماری ونگز بھی تقریبا ہو چکی ہیں ونگز بھی دیرے دیرے فرائی ہو گئیں دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو گئیں میں نے اس کو فرائی کرنے رکھ گیا تھا تھوڑا سا سلو رکھا تھا ہماری ونگز بھی وہ پرائی کرسے سے اچھے سے اندر تک تینڈر ہو جائے سیئی یہ ہمارے یہ گارلک ہو چکے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے وینگر 2 ٹیبل سپون یہ ڈالا ہے میں نے کرس چلی 1.5 تی سپون تھوڑا سا سالٹ اور اس کی سب سے ایمپورٹنٹ انگریریڈیانس یہ سراشا ساکس یہ تقریبا ڈالے گا 40 تیبل سپون کے قریب یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ہنی ڈالیں گے ہنی میں ڈالوں گی اس میں تقریبا ڈو ٹیبل سپون کے قریب چیئے ہنی دا گی اس میں بس یہ میری ونگز جو ہیں نا یہ فرائی ہو گئی ہیں یہ تھوڑا سا فرائی ہو گئی ان کو نکالتی ہوں نکال کے میں اسی میرینیشن میں اسی میں ڈال دوں اس کے سوس میں جو سوس اس کی ہو چکی اس کی اچھی سی سوس یمی سی سوس یہ بن گئی ہے اسی میں اچھے سے ڈپ کر لوں اسی میں اس کو نکال نکال کے میں اس میں ڈال دی رہوں گی دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو گئی بس یہ جو سوس بنائی ہے یہ زیادہ رنی نہ ہو رنی ہوگی تو یہ جو یہ بنا ہوا ہے کریسپی کرنچی سا ہمارا کھو یہ کریسپی کرنچی نہیں رہے گا ٹھیک ہے یہ اچھے جس میں نکال ہو جاتا ہے دیکھیں اتنا آئی آئیں سا لگ رہا ہے دیکھیں اچھا بس اتنا کبھی چولا بن کر دیتی ہوں یہ سوس کے ساتھ دیکھیں اس کو ایک پلیٹ میں نکالتی ہوں پلیٹر میں پلیٹر میں نکالتی ہوں اس کو ایک پلیٹر میں نکال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں دیکھنے میں کتنا اچھا لگ رہے پھر اس کے اوپر تھوڑا سا یہ سیسمی سیٹس ہیں یہ ڈال دوں گی اس کی گارنیشنگ میں اور یہ تھوڑا سا انین یہ میری ڈیش ریڈی ہو گئی ہے یقیناً بہت آپ کو بھی اچھا لگے گا دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے چلیں صحیح ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کسی اور نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں اللہ حافظ موسیقی کچھ دوچی ہے êtreگیوں